ایک انسان کی شخصیت اور شناخت کیسے بنتی ہے؟ کیا کسی کا رنگ اس کے نیک ہونے کی دلیل دیتا ہے؟ یا اس کا جغرافیہ، گھرانہ، آباؤ اجداد کے عقائد اس کے مخلص یا بددیانت ہونے کا ثبوت ہوتے ہیں؟ میں ہوں آدم اور یہ ہے ہماری پاکستانی اقلیتوں پر مبنی پاڈکا سیریز The White in Our Flag میسوبہ پنجاب کے ڈسٹرک چنیوٹ میں موجود تھا مجھے ایک سٹوڈنٹ نے ادھر ملاقات کرنے کے لیے بلائیا تھا اور وہ سٹوڈنٹ خود پانچ گھنٹے دور ایک اور شہر سے آرہا تھا کیونکہ چنیوٹ سے باہر اس کی جان کو خطرہ تھا ابھی رسرنل میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے بی ایس ایفرمیشن ٹکنالوجی بی ایس ایفرمیشن ٹکنالجی بی ایس ایفرمیشن ٹکنالوجی جسی تارٹ میں ایک دوست بنا اور بہت اچھا دوست ہے میرا سٹارٹ میں لیکن جیسی ٹائم گزرتا گیا مجھے پتا چلا کہ وہ میرے اگینسٹا لوگوں کو کار رہا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا وائٹ کرنا شروع کیا ظاہر ہے میری چار سال کی ڈگری تھا اور میں نے اب سروایف کرنا تھا وہاں پہ اس نے میرے نیگٹیف پوائنٹس نا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کیا کہ شاید اس کا کہیں سے نیگٹیف لوں اور اس ایشو کو ریز کر کے میں اس کا انگینسٹ ایکشن لوں تو کچھ ٹائم گزرا اس کو میرے خلاف نہ کوئی اس طرح کی مٹیریل نہیں ملا جس کے میرے خلاف وہ انگینسٹ کوئی ایکشن لے سگے جو میرے دوست تھے ان کے سکرین شاٹس مجھے آتے تھے میسیج کے کہتے تھے کہ یہ لڑکا آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ آپ ایسے بلکل بھی نہیں ہو میں کہتا ہوں جو کہتا ہے اس کو کہنے دو لیکن کافی لوگ میرے گیسٹ ہو گئے ایون کہ میرا ایک اور دوست تھا بہت اچھا دوست تھا میرا اس کا مجھے میسیج آیا کہتا ہے بس آج کے بعد تمہاری میری بات ختم مانکہ مجھے وجہ تو بتاؤ اس نے ریزن نہیں بتائی بہرحال سیکھ سمیسٹر کینٹ تھا اس نے لڑکوں کو میسیج کیا کہ آج چھوٹی کے بعد اس کو ماریں گے یونیویسٹی آف ہوئی یونیویسٹی سے باہر نکلے اور باہر دیکھا کہ ان شیپ آف موب وہ سٹوینٹس آئے انہوں نے سارا سرکل بنایا میرے سراؤنڈ میں صرف میرے تین دوست میرے ساتھ تھے اور سینٹر میں میں تھا اور پوری سراؤنڈنگ میں پوری یونیویسٹی تھی اس لڑکے نے مجھے پکڑا ساتھ میرے دوست تھے انہوں نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میرا اس کے ساتھ آپس کا معاملہ ہے تم لوگ جاؤ تم اندر نہ آنا تو انہوں نے اٹیک بھی کیا انہوں نے کہا لڑکا چھا نہیں اس کو مارنا ہے اور گرے بان پکڑنے کوشش کی مارنے کوشش کی لیکن میرے دوستوں نے ہاتھوں کے ساتھ ان کو پیچھے گئے کوئی گارڈ کوئی ٹیچر کسی نے بھی ہیلپ نہیں کی کسی انسان کی شناخت میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک نارواز سلوک اور اندھی نفرت کا مستحق ہو رات کا دس بجے کا ٹائم تھا مارنا کلاس کا گروپ تھا ایک وہ اس نے رات کو میسیج کیا کہ یہ مرزئی ہے کادیانی ہے میرے پاس کافی پروفز ہیں اور میں یونیورسٹی کے انڈ تک اس کو گولی مار دوں گا وہ ایسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گی اس ٹائم مجھے کوئی نہیں ملا جو میری ہیلپ کر سکتا کسی کو میں کمپلین کر ہی نہیں تھا سکتا یونیورسٹی میں کرتا تو یونیورسٹی والے میرا ساتھ اوویسلی ہنڈر پرسنٹ سا نی ساتھ دینا تھا انہوں نے بات یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے نا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مارنا سواب ہے جب یہ بات آتی ہے نا کوئی بھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا تو پھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے اس مسئلے میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا میں اکیلا ہوں جو کرنا تھا میرے لی بھی پرابلم تھی اور میری فیملی کے لی بھی پرابلم تھی میں نے امیر زیلا ہمارے ہوتے ہیں ایک زیلے کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کو میسیج کیا ان کی مجھے کال آئی کہتے ہیں کل سے اپنے یونیورسٹی نہیں جانا میں نے کہا میر صاحب میرا وہ لاس سیکنڈ لاس سمیسٹر ہے ڈگری ہے گیتے ہیں نہیں لائف زیادہ ایپورٹنٹ ہے بلکل انڈرگراؤنڈ ہو جو کسی کو بتانا چلے کہ آپ کہاں پر ہو کہاں نہیں ایک دن گزرا میں یونیورسٹی نہیں گیا اس نے کیا کیا میری پکچرز فیس بک سے لیں اس پہ سرکل کر کے سب کو سنڈ کی یہ لڑکا اس کمیونٹی سے ہے جیدر ملے اس کو مار دو سٹیڈی وہ تو بہت دور کی بات ہے فیلال یہ پرابلم تھی مجھے اور میرے گھاروالوں کو کہ میں زندہ کیسے روں گا جب مجھے ایشو ہوا میں نے اپنی مائیگریشن کی مین یونیورسٹی میں میں سب کمپس میں سٹیڈی کر رہا تھا میں نے کہا اپنی یونیورسٹی مائیگریٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ پرسنلز ایشوز ہیں تو انہوں نے سیپٹ کر لیا میں نے کسی کو بتائے صرف پیرنٹس کو بتا تھا میں چلا گئے اپنے مین کمپس میں میں نے اپنی ڈگری وہاں پہ کمپلیٹ کی پرابلمز تھی نہیں پرابلمز ابھی بھی ہیں علانکہ یونیورسٹی ختم ہوئے ایک سال ہو چکا ہے میں نے وہ سٹی کو مائیگریشن کر لی وہاں سٹی سے ہم موو ہو گئے سارے نا دوسرے سٹی میں آگئے جس جگہ پہ میرا گھار ہے میں نے وہاں پہ کچھ دن پہلے دیکھا کہ جس لڑکے نے سارا ایشو بنایا تھا میرے ساتھ میں نے اس لئے اس کا بائک دیکھا وہاں پہ کھڑا ہوا یہ ون ویک پہلے کی بات ہے تو میں نے اپنے لڑکوں سے دوستوں کو بات کی میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی بھی لڑکا میرے پیچھا کر رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ہوگا میں نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے اس ہی کا بائک ہے بہرحال میں کل پرسوں کھڑا تھا آنے سے یہاں پہ ایک دن پہلے وہ لڑکا میرے پاس سے گزرا اس نے مجھے نہیں دیکھا میں نے اس کو دیکھا تو پھر مجھے عجیب سا ڈر سا لگا اس کے ایک دن کے بعد میں یہاں پہ آ گیا کیا کسی بے ضرر انسان کے عقائد اس کو انسانیت کے دائرے سے بھی نکال دیتی ہے پاکستان میں اس سٹوڈنٹ جیسے لاکھوں احمدی روزانہ کی بنیاد پر تاثب نفرت اور ظلم سہتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس پاکستانی باقی اقلیتوں سے بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اگر کسی کو پتا چال جیے یہ کوئی سٹوڈنٹ کسی کالیج میں یا سکول میں احمدی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اسے دوستی نہیں ہوتی اور اسے لڑکے بات کرنا پساد نہیں کرتے یہی زیادہ مائنڈ میں آتا ہے کہ کتنا غلط گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو اب گھر سے ہم نکلتے ہیں رستہ چینج کرنا پڑتا ہے اور گھر جاتے ہیں پھر رستہ چینج کرنا پڑتا ہے وہ یہ چیز کا جو فیر ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا ابھی کچھ کر دے گا وہ جینے نہیں دیتا ہمیں بالکل ایک کارنر پر کر رہے ہیں جان بوچ کے پہلے تو کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اپنے امام کو گالی نکالو یہ چیز مشکل ہے ایک احمدی کے لیے اس نفرت اور تاثب نے جماعت احمدیہ کے عظم اور ایمان کو شاید مزید مضبوط کر دیا ہے اور دوسری طرف پاکستانی اکثریت میں برداشت کو اس حد تک کم کر دیا کہ ہمارے ملک کے امن و امان کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی میں نے اس سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ وہ کس طرح کے پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر کمیونٹی کو ازادی ہونی چاہیے کسی کو رنگ نسل یا کسی بھی کمیونٹی کسی ریلیجیس کے ساتھ سے ڈسکرمنٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے دادا بو سے میں نے کافی سونا تھا اپنے فادر سے میں نے سونا ہوا ہے کہ وہ سکسٹی فائیف کی جانگ اور اس کے پہلے پاکستان وہ کیسی قربانیاں دے کہ اپنے گھر چینج کر کے پاکستان میں آئے ظاہر ہے ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے فارزمپل ڈاکٹر عبدالسلام ایک احمدی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی تھے اتنے پاکستان میں انگینز تھے لوگ ان کے ساتھ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے موٹو کو نہیں چھوڑا اپنے وہ میشن سے پیچھے نہیں اٹھے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان میں انویسٹ کیا اور وہ ربوہ میں یہاں پر بریڑ ہیں قبرستان میں میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو سپیشل ان کی قبر پر دعا کے لیے جاتا ہوں سٹوڈنٹ کی باتیں صحیح تھیں مذہبی اختلافات اپنی جگہ لیکن انسانیت کا رشتہ ہر عقیدے سے بالا تر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گلی کوچوں اور بازاروں میں کھولے عام احمدیوں کے خلاف نفرت تھیلانا شاید ہمیں بھی قبول نہ ہوتا اگر ہمارے بچوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ایک مذہبی اقلیت کے لیے اتنی الگ سوچ اور رویہ ہمارے ملک اور اس کے لوگوں کے مستقل کے لیے ہرگز درست نہیں ہو سکتا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے